بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیزی پیزا جس کی بہت ہی آسان ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہم نے پین لے لیا اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ایک سے دو چمچ اور ایک چمچ ہم اس میں مکھن ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہم اس میں چکن کا کیمہ ایڈ کر دیں گے یہ مسالیں ہیں جس میں لال پیسیوی مرچے ہیں کٹیوی مرچے ہیں دھنیا پاوڈر ہے جیرہ پاوڈر ہے حلدی اور نمک ہے جو اب ہم اس میں آئیڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے سب میں نے ایک ایک چمچ اب میں نے ایک ایک چمچ لیا ہے اب ہم اس میں شملا مرچ اٹ کر دیں گے تھوڑی سی شملا مرچ اب اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی پیاس بھی آئیڈ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے یہ چلی سوس وینیگر اور سویا سوس آدھا آدھا چمچ ہم نے یہ بھی شمیٹ کر دیا اب ایک چمچ ہم اس میں پیزا سوس اٹ کر دیں گے ابھی ہم نے ایک کپ پانی لے لیا ہے اس میں ایک چمچ ہم خمیریٹ کریں گے اور ایک چمچ چینے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس پانی کو ہم پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہاں ہم دو کپ میدہ لیں گے یہ والے دو کپ میدہ لیں گے اور ایک چمچ جو ہے اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے یہ پانی ہم نے پندرہ منٹ کے لیے رکھا ہوا تھا اب اس کے بعد ہم اس سے یہ میدہ گھوم دیں گے یہ میدہ اس میں ہم نے اچھے سے اس کو ہم نے گھوم لیا ہے اب ہم اس کو تیل لگا کر ڈبل ہونے تک رکھ دیں گے جب یہ ڈبل ہو جائے گا پھر ہم اس کی ڈو تیار کریں گے پیزے کے لیے یہ دیکھیں یہ اس طرح ڈبل ہو چکا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب تھوڑا سا آٹا لیں گے اور ہم اس کی ڈو کو اب بیل دیں گے اس کو ہم اچھے سے بیل دیں گے اس میں ہم اس کو اچھے سے پورا رکھ دیں گے اور یہ فوق کی مدد سے ہم اس میں اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے ڈوٹس بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ڈوٹس بنائے فوق کی مدد سے اب یہ پیزا سوز ہم اس پورے میں پھیلا دیں گے اس پوری ڈو پہ ہم پھیلا دیں گے یہ جو ہے ہم نے دو طرح کی چیز لی ہے چیڈر اور موزریلا یہی چیز یوز کر دیں ہم آپ دوسری بھی یوز کر سکتے یہ اب ہم جو مسالہ اس کے لیے تیار کر دیا تھا وہ اب ہم اس پر اچھے سے پھیلا دیں گے ڈو پر یہ ہم نے اچھے سے پھیلا دیئے اب ہم اس کے اوپر یہ چیز ڈال دیں گے آپ کو ہماری یہ پیزا کی ریسپی کیسی لگیا آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور یہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنتا ہے آپ لوگ آسانی سے اسے بنا سکتے ہیں یہ میں اس میں شملہ میرچ ایڈ کر رہی ہوں یہ اب میں اس میں پیاس تھوڑے سے ایڈ کروں گی اب اس میں یہ بلیک آلیوز ہم ایڈ کریں گے اس کو ہم نے گول شیپ میں کٹ لیا ہے یہ ہماری ڈو بلکل تیار ہے یہ ہم نے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے اوون کو ہم نے سٹارٹ کر دیا اب ہم اس میں اپنی پیزے کی ڈو رکھیں گے سٹارٹ کر دیں گے ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا آپ لوگ بتائیے گا کہ ہمارا پیزا کیسا لگ رہا ہے یہ بہت ہی مزے کا بہت اچھا بناتا بہت سمپل اور ایزی ریسی پیز کی کیسی لگی ضرور بتائیے گا ہم آپ سے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ